یہ تھا کہ آپ نے سب سے پہلے مدینہ منورہ نے پہنچنے کے بعد مسجد کو بھی قائم کیا مدد صفحہ کو بھی قائم کیا جہاں ایک طرف مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار دی وہاں دوسرے ہاتھ میں مسلمانوں کے قرآن بھی عطا کر دیا اس لئے صحابہ کو آپ نے دیکھا اس لئے صحابہ کو آپ نے دیکھا کہ صحابہ رات کے نمازی تھے ان سے بڑھ کر کوئی نمازی نہیں ہو سکتا صحابہ سے بڑھ کر صحابہ کی مقدس جماعت میں نبی کے پیروکاروں میں تمامی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین میں نبی کے چاہنے والوں میں صحابہ رات بار اللہ علیہ مجمعین کی تمام علمتوں کے مقابلے پر صحابہ کی جو مقدس جماعت تھی اس سے بڑھ کر کوئی نمازی نہیں ہو سکتا اور ان سے بڑھ کر کوئی غازی بھی نہیں ہو سکتا وہ رات کے نمازی تھے اور دل کے غازی تھے ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہمارا کام تو صرف نمازیں پہننا روزے رکھنا ختم شریف کرنا ہے ہمارا کام بدر کے میدان میں جانا نہیں ہے ہمارا کام حکومت کی الٹ پلٹ میں نہیں ہے ہمارا کام مکہ معظمہ سے کافروں کی حکومت ختم کرنا نہیں ہے ہمارا کام میدان جہاد میں عیسائیوں سے مقابلہ کرنے کا نہیں ہے ہمارا کام قیسر قیسر قسرہ کی حکومتوں کو الٹنے کا کام نہیں ہے ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم اللہ اللہ کرتے رہیں مسجدوں کو آباد رکھیں کلمہ شریف پڑھتے رہیں ختم شریف پڑھتے رہیں دروش شریف کے ختم کراتے رہیں ختم غوصیہ پڑھتے رہیں اور ختم خاجگان پڑھتے رہیں انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے یہ نہیں کہا اس لیے کہ وہ قرآن کے حافظ بھی تھے قرآن کے حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کے عامل بھی تھے قرآن کے عامل بھی تھے اور عالق بھی تھے صحابہ قرآن کے عالق بھی تھے قرآن کے عامل بھی تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کو اس سانچے میں دھالا جو سانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا اس لیے وہ جانتے تھے کہ حکومت حکومت کا قائم کرنا حکومت مسلمانوں کی حکومت کا قائم کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والی حکومت کا قائم کرنا یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ہم اس ذمہ داری سے ثبت دوش نہیں ہو سکتے اگر صحابہ اس ذمہ داری سے ثبت دوش ہو جاتے تو بتاؤ بھئی مدینہ کی ریاست قائم ہوتی اور کیا مدینہ کی ریاست قائم ہونے کے بعد خلافت جاری ہوتی اور کیا مسلمانوں کی فضوحات جاری ہوتی اور کیا مصر فتح ہوتا اور کیا شام فتح ہوتا کیا بیت المقدس آزاد ہوتا اگر سارے صحابہ اعتقاف میں بیٹھ جاتے سارے صحابہ ختم شریف میں لگ جاتے اور سارے صحابہ ختم خاجگان کے ورد میں لگ جاتے اور ختم غوثیہ میں مصروف ہو جاتے جی اور پیری مریبی کے دھندے میں لگ جاتے تو بولو پھر اسلامی ریاست کیسے قائم ہوتی سارے صحابہ کہتے تھے ہمارا سیاست سے کیا تعلق ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کی پاکیز زندین یہ نفی کرتے ہیں اپنے تعلق کی نفی کرتے ہیں ان کی ذات بابرکات سے اپنے تعلق کی نفی کرتے ہیں وہ اسلام کو ناقص سمجھتے وہ اسلام کو دین کامل نہیں سمجھتے وہ اسلام کو قدم قدم پر رحممائی کرنے والا دیل نہیں سمجھتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا تو اس کا کیا جواب ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور نے اسلامی ریاست کیوں قائم کی کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں کوئی جواب نہیں اگر صحابہ اللہ علیہ و جمعین کہ یہ عقیدہ تھا کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہم مسلمانوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو اب بکر صدی خلیفت المسلمین کیوں تھے عمر خاروخ خلیفت المسلمین کیوں تھے عثمان غنی خلیفت المسلمین کیوں تھے علی مرتضہ خلیفت المسلمین کیوں تھے عمر بن عبدالعزیز خلیفت المسلمین کیوں تھے اگر مسلمانوں کا اسلامی ریاست سے اور اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو امام حسین میدان کربلا میں کیوں جائے تھے اگر مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو امامِ ربانی مجددِ الفِ ثانی نبراللہم ارقدہو جن کے مطالق اقبال کہتے ہیں کہ وہ ہند میں سرمایہِ ملت کا نگہبا ہے جس کے نقصِ قرم سے قرمیِ احرار گردر نہ چھکی جس کی جہانگیر کے آلے آج ختمِ خاجگان پڑھنے والے ختمِ خاجگان کا ورد بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ارے بھئی کس موں سے تمہیں امامِ ربانی مجددِ الفِ ثانی شیخِ احمدِ سر ہنڈی فاروقی کی زندگی سے لا تعلق ہو رہے ہو موں کے نام پر ختمِ خاجگان کر کے چلنا کرتے ہو دیگے ہلے کی پکاتے ہو فاتحہ دیتے ہو اب پھر کہتے ہو ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو مجددی کیوں کہتے ہو نقش بندی کیوں کہتے ہو قادری سلسلے سے وابستگان ختمِ غوثیہ پڑھتے ہیں اور ختمِ غوثیہ پڑھنے کے بعد بڑی محبت کے ساتھ میں کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بولو حضرت غوثِ عظم محبوبِ سبحانی قبِ غربانی سیدی عبدالقادرِ جیلالی بغداد کے ممبر پر بیٹھ کر کیوں کہتے تھے کہ خلیفہ مستعصم باللہ تم عوام کے خون چنس رہے ہو تم ظالم اور جابر ہو تم نے لوگوں پر ٹیکس لگا دیے تم لوگوں کا خون ٹیکسوں کے ذریعے سے نچول کر اپنی عیاسی اپنی عیاسی کے لیے عوام پر ٹیکس لگا رہے ہو یہ قوم کہتے تھے یہ عبدالقادر جیلانی کہتے تھے خلیفہ کو ممبر پر چیلنج کرتے تھے لیکن قادری سلسلے کے کسی مرید میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ آپ کا سیاست سے کیا تعلق آپ کا خلیفہ پر متشینی سے کیا تعلق آپ کیوں خلیفہ المسلمین پر متشینی کر رہے ہیں کسی نے نہیں کہا چودہویں صدی کے قادری مرید اگر ہوتے تو سیدنا غوث العظم کے خدمت میں بڑے عدب سے کرتے عدرز کرتے کہ حضور آپ کا سیاست سے کیا تعلق ہے آپ اپنے آپ کو سیاست سے علیہ دارکھیں دین کی جاہلوں نے جاہل پیلوں نے اور نامنے ہاتھ و علمائے سونے اتنی تعبیر دین کی گھڑی ہے کہ سیاست سے الگ رہو اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ سیاست میں اگر آئیں گے تو یزیدیت کو چیلنج کرنا پڑے گا اور جبھی یزیدیت کو چیلنج کرنا ہوگا تو حسینی کردار بھی ادا کرنا ہوگا اور وہ بڑا اور وہ کردار اور وہ حسینی کردار بڑا مہنگا ہوگا اس میں خون بھی دینا پڑے گا اس میں جیل بھی جانا پڑے گا حکومت کی اصلاح ایسے نہیں ہوتی کہ ہم نرم گوشوں میں اور خجروں میں بیٹھ کر خانوکاہوں کے مجادر بن کر ان بزرگوں کے نام پر کمائیاں کھا کر پیدے ہم تو دعا خیر کرتے ہیں سب کے لیے دعا گو ہیں تو آپ سب کے لیے دعا گو ہیں زانیوں کے لیے بھی دعا گو ہیں شرابیوں کے لیے بھی دعا گو ہیں اور آپ کو ہر چیز سیاسی نظر آتی ہے اگر عالم دین ممبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ کہے کہ کسی مسلمان حکومت کو کسی مسلمان حکومت کو مسلمانوں سے سود لینے کا حق نہیں ہے سود کو جاری کرنے کا حق نہیں ہے کسی مسلمان حکومت کو زانی اور بدکار اور زانیہ عورتوں اور کنجریوں کا بازار کھولنے کا حق نہیں ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بات ہے اگر یہ سیاسی بات ہے تو قرآن میں زنا کی ممانعت فحاشی اور عریانی کی ممانعت بے حیائی کی ممانعت یہ ساری ممانعتیں جو قرآن میں آئی ہیں اور جو آیتیں آئی ہیں تو ان آیتوں کو معاذ اللہ قرآن سے نکالنا ہوگا اور یہ کوئی کافر ہی یہ کر سکتا ہے مسلمان تو یہ نہیں کر سکتا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں مگر آج ہم یہ کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت جتنے بھی ٹیکس مسلمانوں پر لگا رہی ہے یہ ظالمانہ اور جابرانہ ٹیکس ہیں تو قرآن ہم سے کہتا ہے کہ آواز حق بلند کرو قرآن کہتا ہے قوم قرآن کہتا ہے قرآن تو صرف ایک سکتا ہے سکتا ہے موسیقی